بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم رمضان کیسا گزر ہے بھائی آپ کا اگر آج سیکنڈ روزہ ہے تو ہمارا بھی بھائی دوسرے روزہ ہے یعنی کیا آپ کو پتہ ہے میں باکستان میں ہوں آج ہمارا بھی دوسرے روزہ ہے آپ کا بھی دوسرے روزہ ہے تو اچھا ایک چیز اور ہے جی میں آپ کو نیوز سے اپ ڈیٹ کرنا چاکتا ہوں اہتری تدبیر ہے یا ڈی پٹ ہونے سے بچ جائیں گے آپ کی چھوٹی سی مسٹیک آپ کو ڈی پٹ کروا سکتی ہے اچھا بیسے ڈی پٹ تو کیسے میں اس کے مطلق اچھا اس کے مطلق آپ کو تھوڑا اپ ڈیٹ کرتا ہوں میں ایک چیز ہے جی آپ اگر رمضان آپ کو آج میں نے ایک ویڈیو لگائی تقریباً جمعہ سے پہلے پاکستان میں مہنگائی کی صورتحال آپ کو دکھائی کچھ بھل کھریدے وہ آپ کو بتائے اور اس کے علاوہ پاکستانی آج موسم کیسے تھا وہ بھی آپ کو دکھا دیا مہنگائی کا دھپاں یار پاکستان یقین کیجئے بارال بات یہ کہنے والا تھا کہ ہمارا روزہ ہو اور روزہ بھی اس کو اثر کا ٹائم ہو یا اثر کے بعد کا آپ کو بہتا کیسی کیفیت ہوتی ہے اس ٹائم تو آپ کے سامنے ایک بندہ کھڑے ہوگا اگر آپ سگرڈ نوشی کرتے ہیں تو آپ کے سامنے سگرڈ پی رہے آپ کو کیسا فیل ہوگا آپ مثال کے طور پر آپ کو پیاس لگی ہوئی ہے ایک بندہ آپ کے ساتھ آپ کے سامنے بھائی کوگ لے کر درنک کر رہا ہے یا کوئی چیز واتر ٹھنڈا پانی یا کوئی مشنوبہ پی رہا آپ کو کیسا لگے گا پاکستان میں تو یہ ایسا نظام چل جاتا ہے وہ پردہ لگا لیتے ہیں جی پردے کے اندر سعودیہ میں تو آپ کو پتہ پردے بھی نہیں ہاں ہوتل وغیرہ بھی بند رہتی ہے دن کے ٹائم اثر ٹائم اوپن ہوتی ہے ہاں بکالے بھی زور کے بعد اوپن ہوتے ہیں لیکن اگر آپ کوئی بھی ڈرنک وغیرہ لے کر پینا چاہتے ہیں تو آپ کو بھی بتا ہے ہم خاص کر پردیسی بھائی کہیں چھک کر پیتے ہیں بھائی سب کے سامنے نہیں پیتے ہیں سعودی دیکھ لگا یا مشکل بن جے گی شورتے کی اور شورتے کی بات لگے کچھ سعودی دیکھ لگا مشکل بن جے گی ایسا ہی ہوا ہے جی یہاں پر آپ کو ساتھ میں پکچر دکھا رہا ہوں اپنے دیکھ لیے ہوگی کچھ بندوں کو کچھ پردیسیوں کو غیر ملکیوں کو گرفتر کیا گیا ہے گرفتر کیوں کیا گیا ہے پبلک پلیس کے اوپر پبلک مقامات کے اوپر یہ ان میں سے کوئی سگرٹ پی رہا تھا کوئی ڈرنک کر رہا تھا یا کوئی بندہ کو کھانا کھا رہا تھا اور آج آپ کو بتا ہے دوسرا رمضان شروع ہے اور پکڑائی شروع ہوگی ان کے ساتھ ہوگا کہ یہ بھی بتاتا ہوں میں ڈی پورٹ والا معاملہ اچھا اگر اکام ایک سپائر ہو بندہ پکڑا جائے وہ ایک دو گھنٹے بعد چھوڑ دیتے ہیں آپ کا بتا ہے بدون کفیل آپ پکڑے جائیں تو پھر ڈی پورٹ کر سکتے ہیں آپ کے اوپر حروب ہے پھر آپ کو ڈی پورٹ کر سکتے ہیں آپ مطروب ہیں تو پھر آپ کو ڈی پورٹ کر سکتے ہیں یا کوئی بھی ایسا کیس ہے آپ کے اوپر آپ اس صورت میں ڈی پورٹ ہو سکتے ہیں ڈی پورٹ بسکلی ہوتا کہ آپ کو چھوٹا پکڑ لے گا جیل میں لے جیے گا کسی چھوٹے وہ رکھیں گے اس کے بعد آپ کو ڈی پورٹ کریں گے اس صورت میں نہ تو آپ اپنے ساتھ کچھ سمان وگر اپنا لے جا سکتے ہیں ہاں آپ کو ٹکٹ فری مل جائے گی جہاز کی سیٹ فری مل جائے گی بس یہ ہوتا ہے تو اس صورت میں آپ کو ڈی پورٹ کرتے ہیں اور ڈی پورٹ جو ہونے والے بھائی ہوتے ہیں ان کے اوپر پھر پبندی بھی لگتی ہے آپ کیوں پتہ ہے پبندی لگتی ہے تین سال پانچ سال دس سال لائف ٹائم مختلف معاملات کیسوں کے حساب سے ہوتا ہے اس کے متعلق میں مختلف ویڈیوز میں ذکر کر چکا ہوں مطار کا پیپر بھی نکلواتے ہیں آپ اپنی پبندی کا چک کروانا چاہتا رہے ہیں یعنی کہ میرے اوپر سعودیری بھی میں ابھی کوئی کسی قسم کی سفری پبندی باغی ہے یا ختم ہو چکی تو آپ کو ورسپ نمبر دکھار ہو آپ رابطہ کر سکتے ہیں یہ جو بھائی پکڑے گئے رمزان میں بھائی پپلک پلیس کے اوپر شوہی مارتے ہوئے بول سکتے ہیں ہم اسے تو ان کو ابھی ڈی پوٹ کر دی جائے گا سعودیری بھی سے ایک چیز کے لیے ان کی پھر بھی جان چھوٹ کی وہ کیا کہ ان کو فائن نہیں ساتھ میں کیا گیا سمپل ڈی پوٹ کیا جائے گا پانچ دس دن پتنا دن جیل میں رکھے اس کے بعد ڈی پوٹ کر دی جائے گا اور ان کے اوپر سعودیری بھی میں پبندی لگا دی جائے گی تمام بھائی بیس تو یہ روزہ رکھ لیں اگر روزہ نہیں ہے تو پھر آپ تھوڑا احتیاط کیجئے گا کہیں آپ بھی نہ پکڑے ہیں کیونکہ جو نیوز سامنے آ رہی ہیں ان کے مطابق جو پکڑا گیا وہ سیدھا ڈی پوٹ کر دی